اعوذ باللہ من شیطان رجل بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانہ مت دو کیونکہ اسے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے منافق لوگ موہ پر مسکراہت اور دل میں غصہ رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے کے بعد ایک ماہ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا نہ کر نصیب سے اتنے گلے انسان جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے اے اللہ جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی موتاج نہ کرنا آمین تکلیف میں سور سے کام لو کیونکہ سونے آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے وقت اور سمجھ ایک ساس خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ جانے تک وقت نہیں ہے وقت کی وقت پر قدر کرو کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں وقت دے سکے جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو امام علی علیہ السلام مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا کسی سے بھی نہیں دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا کسی کی آہ نسلیں اجار دیتی ہیں کچھ رشتے اللہ تعالی خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اگر اپنے سر پر عزت کا تات چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے مانگنے والا نہیں حجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چل پڑو عزت بہت مہنگی چیز ہے اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں یاد رکھیں عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو شہر کے لباس سے بیوی کی نفاست اور بیوی کے لباس سے شہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب زلجلال کی قسم کہ اللہ نے کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی مخلوق پیدا کی ہی نہیں ہے امام زین العابدین رضی اللہ علیہ لا تعلقی نفرت سے زیادہ بدترین سزا ہے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے خواہشات کو جنون نہ بنائیں زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے مجھے قدم قدم پہ تیری رضا کی تلاش ہے اے اللہ بلا شبہ میرا رب قریب ہے ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے یاد رکھو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلح چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا کیلئے نیکی کرتے ہیں ان کے لئے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے تم زیادہ ترجی ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں منافق رشتوں سے عوارہ کتہ بہتر ہے جو سامنے بھونگتا ہے پیٹھ کے پیچھے نہیں اللہ کا شکر ادا کرو یہ نہ سوچھو کہ اللہ نے تمہاری دعاوں کو فوراں قبول کیوں نہیں کرتا یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی فوراں سزا کیوں نہیں دیتا تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوا نہ کرنا ہے اے انسان تو اتنا عقل من نہیں کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداش کیا جائے جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے الحمدللہ یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے استغفار کے فوائد پریشانیاں ختم ہوتی ہیں حالات اچھے ہوتے ہیں مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور مال میں اضافہ ہو جاتا ہے توبہ کرتے رہا کرو زندگی کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے خودگرز لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونی لگی ہے روز کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے کسی کا دل مت دکھاؤ چاہے وہ معاف بھی کر دے پر بھولے گا نہیں محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا پھول جائے جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دیتے ہیں کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رسک کو روک سکتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو بہر خاموشی ہو جاتی ہے آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں وقت تو گزر ہی جاتا ہے یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن سودھر جائیں گے لیکن بہت سے لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی مطلبی لوگوں سے میں تنہا ضرور ہوں لیکن کمزور نہیں کیونکہ تنہائی جیلتہ کمزور دلوں کا کام نہیں تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے موتاج ہوتے ہیں جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے جاتے ہیں میٹھے ضرور بنے لیکن اتنے بھی نہیں کہ لوگ آپ کی جلیبیاں بنانا شروع کر دیں کسی کو دکھ دینا ایک کرز ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ضرور ملے گا خود میں قابلیت پیدا کریں دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں انسان سخت مزاج کب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوں اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہت بہتر ہے ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ رزق و رزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے تہذیب سکاتی ہے جینے کا سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی کسی کی بدتمویزی سے مت گھبرائیں بس وہ بس اپنا تعرف کرواتے ہیں سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی کیونکہ برطن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جی سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں تہنکیو سو مچ پور وچنگ سبسکرائب دار چینل تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ چکے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی